بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اتنے میں ایک نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرمائی جائے دربارے نبی میں موجود صحابہ کرام نے جب نوجوان کی گفتگو سنی تو سخت نراز ہوئے غصے سے ان کی رگوں میں خون تیز ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور خود نوجوان کو اپنے قریب کیا اور اس سے فرمایا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان جس کام کی اجازت تم مانگ رہا ہے کیا تو چاہے گا کہ تیری ماں کے ساتھ یہی کام کیا جائے نوجوان قربان ہو جاؤں اے اللہ کے رسول ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں چاہتے کیا تو پسند کرے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ یہ کام ہو نوجوان نہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں ایسا نہیں چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لئے یہ کام نہیں چاہتے کیا تو اپنی بہن کے ساتھ اس کام سے راضی ہے اسی طرح آپ نے پھوپی اور خالہ کا بھی نام لیا نوجوان ہر ایک کے جواب میں کہتا رہا قربان جاؤں ہرگز نہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو سمجھایا کہ بلکل اسی طرح کوئی بھی آدمی اسے گوارہ نہیں کرے گا کیونکہ جب کسی بھی عورت سے زنا کا ارتکاب کیا جائے گا تو وہ کسی کی ماں بہن بیٹی پھوپی یا خالہ ہی ہوگی اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لئے تین دعائیں فرمائیں الہی اس کی مغفرت فرما دے اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس قبر والے کو سزاد دے رہے ہیں جب واپس لوٹے تو کیا دیکھا کہ رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس نور کے تاک ہیں تو مجھے بڑا تاجب ہوا کہ کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا اور اب یہ رحمت کا معاملہ تو آخر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ شخص گناہگار تھا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا اس کی اہلیہ حاملہ تھی ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئے تو ان کی اہلیہ نے اس کی پرورش کی یہاں تک کہ بڑا ہوا تو اس کو تعلیم کے لئے بھیجا اب جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آئی اس بات پر کہ میں اس کے والد کو زمین کے نیچے سزاد ہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے تو بیٹے کے تصمیہ پڑھنے سے باپ کی بخشش ہو گئی مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں